بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک ہم نے علم السرف کا پہلا باپ پڑھا ہے جس کا نام ہے باپ فعالہ یا فعالو فعالہ یا فعالو سے بننے والی ساری گردانیں ہم لوگوں نے پڑھ لیں ماضی سے دو بنتی ہیں ایک ماضی معلوم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک گردان ماضی مجھول کی بنتی ہے اس کے بعد فیل کی جو گردانیں بنتی ہیں وہ بھی پڑھیں جو عسم کی گردانیں بنتی ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیں اب اس سے اگر آپ یہ والا باپ یاد کر لیتے ہیں اچھے سے یاد کر لیتے ہیں تو بقیہ ابواب یاد کرنا بہت آسان ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فعالہ یا فعالو والا باب اگر ہم تھوڑا سوچ سوچ کے بھی پڑھیں تو یہ ہمیں یاد ہے اور آگے پڑھنا بہت آسان ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ جو پہلا باب آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ اتنا آپ کو اذبر ہو کہ بغیر رکاوٹ کے آپ پڑھنے پہ قادر ہو جائیں اتنی کوشش کی جائے پھر اس کے بعد جب پہلا باب یاد ہو گیا تو اگلے ابواب بلکل آسان ہیں اب آپ سوچیں گے یہ کیسے کہ ایک یاد کیا بقیہ سارے اسی پہ ہی ہیں ہم ذرا اگلا باب آج شروع کرتے ہیں دوسرے باب کا نام ہے ناسارہ یانسرو اچھا آپ لوگ مختلف کتابوں میں ان چھے ابواب کی ترتیب مختلف دیکھیں گے جو سلاسی مجرد کے چھے ابواب ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں ہم نے پہلے فاعلہ یافعلو کو شروع کیا پھر ناسارہ یانسرو دوسرا شروع کرنے لگے ہیں پھر اس کے بعد آگے لیکن کہیں آپ ترتیب مختلف دیکھیں گے کہ کوئی کتاب والے پہلے زارہ باب سمجھا دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا باب ناسارہ یانسرو کرتے ہیں تو یہ جو ترتیب کے اندر فرق ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ جو باب بھی پہلے یاد کرنا چاہیں اسی کو یاد کر کے اسی کو آپ باب نمبر ایک کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ترتیب کوئی یاد رکھنا ضروری نہیں ہے بس اتنا یاد ہونا چاہیے چھے ابواب ہیں اور کون کون سے ہیں تو ابھی ہم دوسرا باب ناسارہ یانسرو کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یاد کیا جا سکتا ہے ہمیں پہلے والا باب تفصیل سے کرنا تھا ایک ایک گردان پہ ہم نے بڑا ٹائم لگایا جس سے آپ کو وہ ایک ایک گردان الگ سے آ گئی اگر وہ گردانیں آپ کو یاد ہیں ان کا جو ایک بنانے کا ڈھنگ ہے وہ یاد ہے تو یہ اگلی گردانیں آپ خود سے ذہن میں بناتے جائیں گے ناسارہ یانسرو والا باب ہے دیکھئے ناسارہ بلکل یہ وہی ماضی کی شکل ہے جو کہ آپ نے فعالہ والی پڑی ہے ادھر آپ نے فعالہ پڑا تھا پہلے اور یہ بھی اسی ترتیب سے تین حرف ہیں نون سواد را ادھر فاعی لام تھا تینوں کے اوپر زبر تھی یہاں نون سواد را ہے تینوں کے اوپر زبر ہے تو معلوم ہوا کہ یہ بلکل ایک طرح کے الفاظ ہیں بس حرف چینج ہوئے ہیں ان حرفوں کی تبدیلی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادہ چینج ہوئے اس کا مادہ فاعین لام ہے اور اس کا مادہ نون سواد را ہے اب جیسے آپ نے وہ گردان پڑی تھی فاعالہ سے ماضی بلکل اسی طریقے سے ناسورا سے آپ نے ماضی پڑھنی ہے کوئی چینجنگ نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے ناسورا یہ گردان آپ کے سامنے ہے ناسورا ناسورا ناسورو ناسورت ناسورواتا ناسورنا یہاں پہ آکے را ساکن ہو گیا ناسورنا آگے را ساکن ہی چلے گا ناسورتا ناسورتو ما ناسورتم ناسورتی ناسورتو ما ناسورتن ناسورتو ناسورنا اب ناسورا کا معنی ہے مدد کی تھی اس ایک مرد نے تو اسی ترتیب سے آپ سارے الفاظ کا معنی بنا لیں کہ اگر یہ ناسورو کا لفظ ہے تو ما نہ ہوگا مدد کی تھی ان سب مردوں نے تو بالکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھا جیسے کہ فعالہ والی گردان تھی کوئی چینجنگ نہیں ہے اور اس کے بعد دوسری گردان ہے ماضی مجہول کی تو ماضی مجہول بنانے کا قائدہ یہی تھا کہ ماضی معلوم کا جیسے یہاں پہلا سیغہ ناسورا ہے تو ماضی مجہول کے پہلے سیغے کے پہلے حرف پر پیش کر دیں گے جیسے یہاں نون پہ ہم نے پیش کر دی سیکنڈ لاسٹ پہ کسرا کر دیں گے تو لفظ بننا نوسیرہ نوسیرہ یہ لفظ بن گیا اور یہ بھی بالکل وہی ترتیب ہے جیسے کہ آپ نے فعالہ سے ماضی مجہول فعالہ پڑھی تھی بنلکل اسی طریقے سے صرف مادہ چینج ہوا حروف چینج ہوئے ہیں اسی طریقے سے پڑھنی ہے جیسے یہ گردان اب آپ کے سامنے ماضی مجہول کی ہے نوسیرہ نوسیرہ نوسیرو نوسیرہ مانا مدد کی گئی تھی اس ایک مرد کی اور نوسیرہ مدد کی گئی تھی ان دو مردوں کی تو یہ بھی اسی ترتیب سے ہے پھر نوسیرہ 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 اب راس آکن آگے پوری گردان میں راس آکن چلے گا نوسیرہ نوسیرہ بواب سیکھنے ہیں تو اس میں گردان پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب بھی کسی گردان کا پہلا سیغہ آپ نے دیکھ لیا کہ پہلا سیغہ بالفرض نوسیرہ آ گیا ہے تو اب آپ سے جو غلطی ہوگی وہ پہلے دو حرفوں میں ہوگی پہلا اور سیکنڈ لاسٹ ان کے ارام میں غلطی ہوگی آگے گردان پڑھتے ہوئے چونکہ چینجنگ چینجنگ انہی میں ہوتی ہے تو لہٰذا آپ پوری گردان پڑھتے ہوئے آپ بھلے پہلے حرف کو لکھ لیں ایک لفظ نوسیرہ پھر نون کو ذرا واضح کر لیں اور سیکنڈ لاسٹ جو سواد ہے اس کو بھی ذرا واضح کر لیں کہ میں نے ان دو کو چینج نہیں کرنا پوری گردان میں پھر آپ پڑھتے جائیں نوسیرہ پھر اگلی گردان پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی خاص غلطی نہیں آتی جب بندے کو پہلا باب یاد ہو اس کے بعد یہ ماضی کی ایک گردان ہم نے دیکھ لی اسی سے پھر ماضی کی گردان ہے اگر یہ جو ماضی تھی یہ مصبت ماضی تھی اگر آپ لوگ منفی کا معنی لینا چاہیں ماضی منفی بنانا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں یہی جو دو گردانیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں انہی کے شروع میں ما کا حرف لگا دیا جائے جیسے یہ اگلی گردان آپ کے سامنے ماضی معلوم منفی کی ہے وہ ہی گردان ماضی معلوم والی اسی کے شروع میں ما کا اضافہ ہے اور یہ گردان ہے ماضی مجہول کی وہی ماضی مجہول والی گردان ہے صرف شروع میں ما نفی کا اضافہ تو یہ بن جائے گی ماضی معلوم منفی ما ناسارہ کا معنی ہوگا نہیں مدد کی تھی اس ایک مرد نے اس کے بعد پھر مزارے کی گردان ہے تو مزارے اس کا ین سرو ہے پیچھے جو ہم نے پہلے مزارے پڑا تھا پچھلے بام میں وہ یفعالو تھا یفعالو کیا چینجیں گئی اس میں آئین کے اوپر پہ زبر تھی اور یہاں جو یعنی سیکنڈ لاسٹ کے اوپر زبر تھی آئین کے اوپر اور یہاں سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہے ین سرو وہ ہے یفعالو ادھر سیکنڈ لاسٹ پہ پیش تو ین سرو تو دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ سیکنڈ لاسٹ کا اراب چینج ہوتا ہے تو اسی لیے اس سیکنڈ لاسٹ کے اراب کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اور پہلے حرف کا اراب چینج ہوتا ہے گردانوں میں تو اسے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اگر آپ سے پڑھنے میں غلطی ہو تو پہلا گردان کا لفظ بنا کے اس کو پہلے پیج پہ لکھ لیں ین سرو پھر یا اور سواد کو ذرا ہائلائٹ کر لیں کہ یہ میں نے اراب چینج نہیں کرنے تو پوری گردان اگر آپ کو پہلے والی فعالہ سے یاد ہیں تو یہ آپ آسانی سے پڑھ لیں گے تو ین سرو باقی طریقہ کا اور مزارے بنانے کا تمام گردانے بنانے کا وہی ہے جو کہ آپ نے فعالہ میں پڑھا ہوئے تو ین سرو ین سروانی ین سرونا اور شروع میں چونکہ آپ کو جب بار بار پڑھیں گے تو آپ سے مسٹیک یہ ہو جائے گی کہ آپ سے یہ اراب پڑھا نہیں جائے گا بساؤ کا زبان پہ نہیں چڑھتا تو آپ ایک لفظ کے ٹکڑے کر لیں ادائیگی کرتے ہوئے پھر پڑھے جائیں گے ورنہ آپ بس لگے رہیں گے آپ سے پڑھی نہیں جائے گی یہ خصوصاً اس وقت کہ کسی تعلیم علم کی زبان دے وہ چڑھتی نہیں ہے گردان تو ین سرو اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بسوقات ہم قرآن پاک اور عربی سے اتنا زیادہ وہ جڑے نہیں ہوتے زیادہ تلاوت نہیں کرتے تو عربی کا جب لفظ پڑھنا پڑھتا ہے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اب آپ ین سرو پڑھنا چاہیں گے تو آگے جا کے آپ سے غلطی ہوگی آپ سواد کے اوپر زبر پڑھنا شروع کر دیں گے شروع میں تو آپ پڑھیں گے ین سرو ین سروانی آگے ین سرو پھر آپ شروع کر دیں گے تانس حرو سواد پہ زبر تو اس وقت آپ اس ایک لفظ کے ٹکڑے کر لیں جیسے ین سرو تھوڑا سا وقفہ کر لیں ین سرو ین سروانی چونکہ دونوں اراب پہلا اور سیکنڈ لاسٹ یہ آپ کے ذہن میں واضح ہوگا پڑھنے میں آسانی ہوگی پہلے آپ نے پہلے والے اراب کو پڑھ لیا ین یہاں پہ رک گیا پھر آپ کو پتہ آگے میں نے پیش پڑھنی ہے اس واد پہ سرو ین سرانی ین سرون تن سرو تن سرانی ین سرن اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے ایک دو بار اس طریقے سے ذرا سٹیپ لے کے پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ بیچ میں یہ سٹیپ ختم کر دیں پھر آپ بلکل صحیح پڑھ سکتے پڑھ سکیں گے ین سرو ین سرانی ین سرون تو جن لوگوں کو ذرا پڑھنے میں مشکل آ رہی ہو تو وہ یہ طریقہ اپنا کے دیکھیں تو پھر انشاءاللہ دادی دیں گے آسانی سے پڑھی جائے گی تو مزارے معلوم ین سرو یہ بھی اب ہم نے پڑھ لیا آگے گردان آپ دیکھ رہے ہیں تن سرو تن سرانی تن سرون تن سرین اس کے بعد ہے مزارے مجہول مزے کی بات یہ ہے کہ سلاسی مجرد کے جو چھیں ابواب ہیں ان تمام کے اندر جو آپ نے پہلے باب کے اندر جو آپ نے فعلہ یا فعلو کے اندر تمام گردانوں کی مجہول 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 پڑھی ہے نا مازی مجہول مزارے مجہول نفی تاقید بلن مجہول نفی تاقید بلم مجہول جس کو جاہد کی گردان کہتے ہیں عمر مجہول اسی طریقے سے نہیں مجہول یہ جو ساری مجہول کی گردانیں پڑھی ہیں نا یہ سلاسی مجرد کے چھیں کے چھیں ابواب میں ایک ہی طرح کی ہیں صرف مادہ چینج ہوتا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے تو یعنی کہ اگر آپ کو پہلا باب یاد ہے تو اگلے چھیں ابواب کی ماضی مجہول مجہول فیل مجہول کی تمام گردانیں آپ کو آگئیں کوئی چینجنگ نہیں جیسے ادھر ہم نے یفعالو مزارے معلوم تھا تو اس کے شروع میں ہم نے اس سے پھر ہم نے مزارے مجہول بنانا تھا تو قائدہ یہ تھا پہلے حرف پہ پیش مزارے کے پہلے سیرے کے پہلے حرف پہ پیش سیکنڈ لاسٹ پہ زبر اگر زبر نہ ہو جیسے یفعالو سے یفعالو اب وہی قائدہ آپ یانسرو کے اوپر لگائیں پہلے پہ پیش سیکنڈ لاسٹ پہ زبر یون سارو وہ بنا یفعالو یہ بنا یون سارو اب اگر آپ دیکھیں تو یفعالو یون سارو ایک طرح کے اعراب ہیں وہاں پہ بھی پہلے یا ہے زبر نون ادھر فا پہ ساکن پھر آگے زبر پھر پیش نیچے یون سارو میں بھی یہی ہے تو اس لیے بلکل وہی ترطیب ہے مجھول کی اب آپ پڑھیں گے یون سارو اسی طریقے سے اگر پڑھنا مشکل ہو تو ایک وقفہ بیچ میں کر لیں یون سارو مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی اس ایک مرد کی یون سارانی یون سارونا تن سارو تن سارانی یون سرنا تن سارو تن سارانی تن سارونا تن سارینا تن سارانی تن سرنا ان سارو نون سارو اس کے بعد مزارے کی نفی کی گردان بلکل انہی گردانوں کے اوپر جیسے یون سارو ہے اسی کے اوپر آپ لا لگا دیں اور یون سارو کے اوپر لا لگا دیں تو دونوں مزارے منفی کا معنی دے دیں گے جیسے یہ گردان مزارے منفی کی آپ کے سامنے ہے لا یون سارو لا یون سارونا اور اس کے بعد مزارے مجہول نفی کی لا یون سارو اسی طریقے سے گردان ہے بس شروع میں لا لگا دی جائے تو نفی کی گردان بن جائے گی یہاں تک آپ نے تقریباً آٹھ گردانیں سمجھ بھی لی ہیں اس کے بعد اب مزارے سے بننے والی ساری گردانیں شروع ہوتی ہیں دیکھئے کہ ہم نے پیچھے یفعالو سے جب مزارے نفی تاقید بلن بنائی تھی تو یفعالو سے ہم نے بنایا تھا لائن یفعالا عالا چونکہ یہ لائن حروف ناسبہ میں سے ہے یعنی زبر دیتا ہے مزارے کے پانچ سیغوں پہ زبر دے دے گا پہلا چوتھا اور ساتھوہ اور آخری دو ان دو پہ ان پانچ پہ زبر دے دے گا اور جمع مونس کے جو یہ دو سیغیں ہیں ان سے ہٹ کے باقی سارے نون مزارے سے گرا دے گا یہ ہم نے ان کا عمل پڑا تھا چنانچہ اب ہم لائن سورہ لائن سورہ تو یہ حرف لائن یہ مزارے میں نفی کرتا ہے مستقبل میں نفی کرتا ہے کہ ہر گز وہ مدد نہیں کرے گا پھر اسی سے مجہول چونکہ مجہول مجہول سے بنیں گی مزارے سے جو آگے مجہول کی گردان وہ مجہول سے بنیں گی چونکہ مجہول ہم نے یون سارو بنا لیا تھا اب اسی سے اب ہم بنائیں گے لائن یون سارا ہرگز مدد نہیں کی جائے گی اس بندے کی لائن یون سارا لائن یون سارا لائن یون سارو اسی طریقے سے آگے آپ گردان پڑھتے جائیں پھر اس کے بعد ہے نفی تاقید بلم جسے ہم جاحد معلوم بھی کہتے ہیں یہ مزارے کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے جیسے پیچھے ہم نے لم یفعل پڑھا تھا کہ اس بندے نے کام نہیں کیا ماضی منفی بن گئی اب ہم نے جاحد کی گردان بنانی ہے تو وہی طریقہ ہوگا کہ حروف جازمہ جو ہیں بلفرض ان میں سے ایک لم ہے یہ عمل یہ کرے گا کہ انہی پانچ سیغوں کے آخر میں ساکن کر دے گا یعنی جن پانچ سیغوں کے آخر میں پیش تھی وہ ساکن ہو جائیں گے پہلا چوتھا ساتھوہ اور آخری دو اور جمع معنس کے دو سیغوں کے علاوہ باقی نون گر جائیں گے تو بنا لم ینسر لم ینسر لم ینسر لم تنسر لم تنسر لم ینسر لم تنسر لم تنسر لم تنسر لم تنسری لم تنسر لم تنسر لم انسر لم ننسر پھر اسی کی ہم مجہول بناتے ہیں تو مجہول اسی طریقے کی ہے جیسے ہم نے لم یوفعل فعلہ کی ماضی مجہول پڑی تھی تو وہ تھی یوفعل تو یہ اسی طریقے سے لم یونسر تو یوفعل یونسر ایک ہی عراب ہے چونکہ مجہول ایک ہی طرح کے ہیں لم یونسر لم یونسرا مدد نہیں کی گئی اس مرد کی لم یونسر لم یونسرا لم یونسرو لم تنسر لم تنسرا لم یونسرنا لم تنسر لم تنسرا لم تنسرو لم تنسری لم تنسرا لم تنسرنا لم انسر لم ننسر ایک گردان کا نام ہے فعل مزارے لام تاقید بنون تاقید سکیلا معلوم جیسے لَيَن سُرَنَّا ضرور بھی ضرور مدد کرے گا یا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد اس کا قائدہ بھی ہم نے پڑا تھا کہ نونسکیلا جو ہے وہ تمام سیغوں کے آخر میں لگ جائے گی نونسکیلا کا مطلب ہوتا ہے شد والا نون تو وہ ان تمام سیغوں کے آخر میں لگ جائے گا جو مزارے کی گردان تھی یونسرو اس یونسرو کے بعد جو پانچ سیغے تھے جن کے آخر میں پیش تھی یہ پہلا سیغہ یہ چوتھا سیغہ یہ ساتھوہ سیغہ اور آخری دو سیغے ان کے بارے میں ہم نے پڑا تھا کہ ان کے آخر میں زبر دے دی جائے گی جیسے یونسرو سے بن جائے گا لَيَن سُرَنَّا نونسکیلا لگائیں گے اور ان کے آخر پہ زبر دے دیں گے را کے اوپر تو لَيَن سُرَنَّا لَفْز بن جائے گا اور تصنیہ والے جو سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نون مزارے کے اندر بھی تھا جیسے یونسورانی تھا انہی کو اب ہم نون مشدد کر دیں گے تو لَيَن سُرَنِّي اور جمع کے جو دو سیغے ہیں یہ جمع مذکر والے ان کے واحد کے آخر پہ پیش دے دیں گے وہاں پہ یونسرونا تھا واو اور نون جو تھی وہ ہم نے گرا دی تو پیچھے لفظ لَيَن سُرَنَّا بن گیا نون سکیلہ جب آخر میں لگایا تفصیل سے پہلے ہم کر چکے ہیں تو لَيَن سُرَنَّا لَيَن سُرَنِّي لَيَن سُرُنَّا اور لَيَن سُرَنَّا لَيَن سُرْنَا لَيَن سُرْنَانِ جمع مونس کے جو دو سیغے ہیں ان کا نون گرتا نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم نے نون سکیلہ لگایا جب نون سکیلہ لگایا تو تین نون جمع ہو گئے تھے تو درمیان میں ایک علف کو ڈال دیا تاں کہ تی الگ الگ نون ہو جائے تین نون جمع نہ ہو تو لَيَن سُرْنَانِ یہ لفظ بن گیا لَيَن سُرَنَّا لَيَن سُرَنَّا لَيَن سُرَنَّا لَيَن سُرْنَّا لَيَن سُرْنَّا لَيَن سُرْنَا لَيَن سُرْنَا لَيَن سُرَنَّا لَيَن سُرَنَّا اس کے بعد اسی کی مجہول والی گردان ہے بانون تکیل سکیلہ مجہول لَيَن سُرَنَّا اس کا قائدہ اور ذابطہ وہی جو میں نے ابھی آپ کو مختصرا بتا دیا لا يونصارنہ لا يونصارانی لا يونصارنہ یہ مزارے مجہول سے بنیں گی لا تونصارنہ لا تونصارانی لا يونصارنانی لا تونصارنہ لا تونصارنہ لا تونصارنہ لا تونصارنہ اور یہ گردام اب اس سے آگے جو ہم نے خفیفہ کی بنانی ہے نون خفیفہ والی تو یہ جو سارے علف علف آپ کو نظر آ رہے ہیں چار یہ تصنیہ والے سیغے ہیں اور ادھر جمع مونس والے دو سیغے ہیں جن میں نون سگیلہ سے پہلے علف آ رہا ہے یہ سارے نون ختم ہو جائیں گے ان سے نون خفیفہ کا سیغہ آئے گا ہی نہیں یہ سیغے وہاں بالکل نہیں پڑے جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور باقی سیغوں کے ساتھ نون خفیفہ لگ جائے گا جیسے یہ آپ کے سامنے ہے خفیفہ والی گردان لَيَنْصُرَن لَيَنْصُرُن لَتَنْصُرَن لَتَنْصُرَن لَتَنْصُرُن لَتَنْصُرِن لَأَنْصُرَن لَنَنْصُرَن اور اسی سے پھر بانون تاقید خفیفہ مجہول کی لَيُنْصَرَن لَيُنْصَرُن لَتُنْصُرَن لَتُنْصَرَن لَتُنْصَرِن لَأُنْصَرَن لَنُنْصَرَن اس کے بعد اب ہماری اگلی گردان ہے نَهِي مَالُوم کی گردان لَا يَنْصُرْن نَهِی جو ہے یہ بھی حروف جازمہ میں سے ہے جیسے ہم نے جاحد والی گردان پڑی تھی اسی طریقے سے یہ بھی عمل کرے گا پہلے ہم نے لم کے ساتھ پڑی یہ اب لا لگا دینا ہے اسی جگہ پہ تو لَا يَنْصُرَن لَا يَنْصُرَن سارے نون گر جائیں گے سوائے جمع مونس کے دو سیغوں کے یہ نون نہیں گریں گے باقی سارے نون گر جائیں گے اور پانچ سیغوں کے آخر میں پیش تھی اس کو اب ہم ساکن کر دیں گے تو لفظ بنا لا يَنْصُر لا يَنْصُرَا لا يَنْصُرُوا لا تَنْصُر اور لا تَنْصُرَا لا يَنْصُرْن لا يَنْصُر مدد نہ کرے وہ ایک مرد اسی طریقے سے پھر یہ اگلی گردان آپ کے سامنے ہے پھر اس کے بعد اگلی گردان آ جاتی ہے نئی مجہول کی نہیں مجہول کی گردان بنے گی مزارے مجہول سے لا يَنْصُر عمل وہی ہے کہ پانچ سیغیں جن کے آخر میں پیش تھی پہلا چوتھا ساتھوہ اور آخری دو انہیں ساکن کر دیں گے اور نون سارے گر جائیں گے سوائے جمع موننس کے تو لا يَنْصُر لا يَنْصُرَا وہاں پہ مزارے مجہول یُنْصُرَانی تھا اب نون گر گیا تو یُنْصُرَا ہو گیا لا يُنْصَرُو مزارے مجہول میں یُنْصَرُونَا تھا نون گر گیا لا تُنْصَر مزارے مجہول میں تُنْصَرُو تھا رہا ساکن ہو گیا لا تُنْصَرَانی یہاں سے بھی نون گر گیا تو اس تصنیہ والی لائن میں جو بھی نون تھے سب گر گئے اور یہ جمع مذکر کے سیغوں سے بھی نون گر گیا اور یہ واحد مونس حاضر سے بھی نون گر گیا ابھی جو آپ نے نون خفیفہ نون سکیلہ والی گردانیں پڑھی ہیں وہی گردانیں نحی کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے جیسے آپ نے وہاں پہ پہلے لائن سورنہ پڑھا ہے جیسے یہ آپ نے پڑھا تھا لائن سورنہ مزارے تاقید سکیلہ میں جب آپ نے اسی لام کے آگے علف کو بڑھا دینا ہے تو لفظ بن جائے گا لائن سورنہ تو پھر یہ نئی تاقید سکیلہ والی گردان بن جائے گی لائن سورنہ جب آپ پڑھیں گے ساری گردان میں لام زبر لا کے بعد علف کو شامل کر دیں اور اسی طریقے سے مزارے یہ جو نفی تاقید سکیلہ مجہول تھی اسی کے ساتھ یہ جو لا تھا لام زبر لا اس کے بعد آپ علف ڈال دیں تو لا لائن سورنہ بنے گا اب یہ نئی کی گردان بن جائے گی چنانچہ آپ دیکھئے کہ یہ ہے نئی معلوم کی گردان بنون تاقید سکیلہ لائن سورنہ لائن سورانی لائن سورنہ چاہیے کہ ضرور مدد نہ کرے وہ ایک مرد پھر اس کی مجہول والی گردان آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ہم نے لائن سورنہ پڑا ہے اب لائن سورنہ ہے صرف ایک علف ہم نے پوری گردان میں بڑھا دیا تو اب یہ نئی والی گردان بن گئی اس کے بعد نون خفیفہ ہے تو اس میں بھی وہی ہے جیسے پیچھے ہم نے لائن سورن پڑا ہے تو اب لائ کے بعد آپ علف کو بڑھا دیں گے لائن سورن ہو جائے گا تو یہ گردان پھر نہیں معلوم تاقید خفیفہ کی ہو جائے گی اس سے آپ لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ عربی کے اندر اگر ہم بلا وجہ کسی حرف کو کھینچتے ہیں تھوڑا سا تو مفہوم بدل جاتا ہے جیسے اگر آپ لائن سورن پڑھیں تو پھر مزارے ہے معنی ہے کہ ضرور مدد ضرور مدد کرے وہ ایک مرد ضرور مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد اور جب آپ لائن سورن پڑھیں گے تو وہ نہیں بن جائے گا تو پھر ہوگا کہ ضرور مدد نہ کرے وہ ایک مرد تو صرف ایک علف بڑھانے سے عربی کے اندر کتنا مفہوم بدل گیا پھر نہیں مجہول بنون تقید خفیفہ کی گردان ہے جیسے پیچھے آپ نے لائن سورن پڑھی ہے مزارے کے اندر جا کر کے تو وہاں پہ اب ہم ایک علف بڑھا دیں گے تو گردان نہیں مجہول بنون تقید خفیفہ والی بن جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے بات عمر کی عمر بھی حروف جازمہ میں سے لام عمر جو ہے حروف جازمہ میں سے ہے پانچ سیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے نا ین سورو تھا مزارے میں تن سورو تھا ان پانچ کے آخر کو ساکن کر دے گا جیسے ہم نے جاہد والی گردان لم والی پڑھی ہے اور آخری دو کے راہ کو بھی ساکن کر دے گا باقی سات سیغوں سے نون گر جائے گا چار یہ ہیں یہ دو جمع مذکر والے اور ایک واحد مونس والا چاہیے کہ مدد کرے وہ ایک مرد آگے پھر عمر کا ایک قائدہ لگا ہوا ہے چھے حاضر کے سیغوں پہ وہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب مزارے کے حرف اتین ہم گرا دیں گے مزارے کا جو یہ سیغہ ہے یہ بنے گا اپنے واحد مذکر حاضر سے جیسے تن سورو اب شروع میں ہم نے تا کو گرانا ہے پھر اس کے بعد حرف ساکن ہے تو شروع میں ہم سیکنڈ لاسٹ کا احراب دیکھ کر کے اسی کے موافق حرکت لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ان سور سیکنڈ لاسٹ پہ چونکہ پیش آ رہی ہے تو اب ہم حمزے کو پیش دے دیں گے اگر پیش نہ ہو تو پھر ہم زیر دیتے ہیں حمزہ کو پھر ہم یہاں پہ زیر لگائیں گے جیسے تز ریبو اگر آئے گا آگے جی چل کے تو پھر ہم از ریب بڑھیں گے خیر یہ پہلے ہم نے اس قائدے کو کر لیا تو ان سور بنے گا ان سور ان سورا ان سورو ان سوری ان سورا ان سورنا لے ان سور لے ننسور اس عمر کے ساتھ بھی نون سکیلہ لگے گی اسے پھر آگے ہم کر لیتے ہیں پہلے آگئی عمر مجہول کی گردان مجہول تھا یون سارو مزار مجہول اسی سے اب ہم گردان بنائیں گے پانچ سیوے جو جن پہ پیش تھی وہ ساکن کیے اور نون سات سیوے سے گر گیا بس لے ان سر لے ان سورا لے ان سورو لے تون سر لے تون سورا لے ان سرنا لے تون سر لے تون سورا لے تون سورو لے تون سوری لے تون سورا لے تون سرنا لے ان سر لے نون سر تو یہ بن گئی گردان عمر مجہول کی پھر اس کے بعد عمر معلوم بانون تقید سقیلہ عمر معلوم جو ابھی آپ نے لے یانصر پڑا تھا تو وہی نون سقیلہ والے قائدے کے ذریعے ہم یہ کریں گے کہ پانچ سیغے جن کے آخر میں پیش آتی تھی یہ والا سیغہ پھر یہ والا سیغہ پھر یہ والا اور یہ آخری دو جو سیغے ہیں ان کے آخر پہ ہم زبر دے دیں گے اور نون سقیلہ لگائیں گے لے یانصرنہ اب ہم نے عمر کی گردان کے بعد ہی لگانا ہے لے یانصرنہ لے یانصرانی لے یانصرنہ لے تنصرنہ لے تنصرانی لے یانصرنانی اور عمر ہم نے بنایا تھا انصر اسی انصر کے بعد اب نون سقیلہ لگانا ہے انصرنہ انصرانی انصرنہ انصرنہ انصرانی انصرنانی لے انصرنہ لے نانصرنہ اور امر مجھول لے یانصرنہ لے یانصرانی لے یانصرنہ لے تنصرنہ لے تنصرنانی لے یانصرنانی لے تنصرانی لے تنصرنہ لے تنصرنانی لے انصرنانی لے انصرنہ لے ننصرنہ تو یہ ہم نے جو امر مجھول کی گردان بنائی تھی اسی کے بعد نون سقیلہ لگا دیں گے پھر نون خفیفہ لے یانصرن لے یانصرن لے تنصرن اور انصرن یہ چونکہ امر ہم نے انصر بنا لیا تھا تو اسی کے آخر میں نون سقیلہ لگے گی انصرن 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 لے انصرن اور لے ننصرن پھر امر کی سکیل نون خفیفہ والی مجھول کی گردان لے یون سارن لے یون سارن تو یہ گردان آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی وہی اصل گردان اس کے اندر وہی مزارے کی نون تاکیلہ خفیفہ والی ہے تو وہی پھر ادھر لگ جاتی ہے آگے پھر اس میں فائل کی گردان ہے فائل کے وزن پہ ناصرن ناصرانی مدد کرنے والا مرد سلاسی مجرد کا اس میں فائل فائلن کے وزن پہ آتا ہے تو لہذا ناصرن یہ فائلن کے وزن پہ ہے ناصرانی ناصرون یعنی اسی ناصر کے آخر آگے علف اور نون زرنی لگایا ہے اور واو نون لگایا تو ناصرون ناصراتن پھر اسی کے آگے علف نون بڑھایا ناصراتانی پھر ہے ناصراتن اس کے بعد اس میں مفعول کی گردان سلاسی مجرد کا اس میں مفعول مفعولن کے وزن پہ آتا ہے جیسے منصورن مدد کیا ہوا ایک مرد منصورانی اسی طریقے سے اس میں فائل کے طریقے پہ علف نون لگا دیں گے منصورون منصورتن پھر اسی کے آگے علف تا منصورتن منصورتانی اور پھر منصوراتن یہ ہوگی اس میں مفعول والی گردان پھر اس میں تفضیل ہے جس کے اندر زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں جیسے انصرو زیادہ مدد کرنے والا مرد تو یہ اس میں تفضیل ہمیشہ واحد مذکر جو ہے افعالو کے وزن پہ آتا ہے جیسے انصارو افعالو اور منص جو ہے وہ فعلا کے وزن پہ آتی ہے انصارو اسی طریقے سے تصنیم علف نون جیسے اس میں فائل اس میں مفعول میں لگایا ہے اور یہاں تصنیم میں بھی علف نون جیسے انصارو انصارانی انصارونا جیسے کہ اس میں فائل اس میں مفعول میں ہم نے پڑھے اور اناصیرو یہ ذرا ایک زائد سیغہ آگیا نسرا نسرایانی نسرایاتن اور نسارون یہ دونوں جمع کے سیغے ہیں پھر اس میں زرف کی گردان ہے منصارون اس میں زرف جو ہے وہ یہاں مفعالون کے وزن پہ آ رہے ہیں تو منصارون مدد کرنے کی ایک جگہ یا ایک وقت اور تصنیم منصارانی اور جمع آ جائے گی اس کی مناصیرو پھر آخری گردان ہے ہماری اس میں آلہ کی منصارون منصارانی سلاسی مجرد کا اس میں آلہ مفعالون کے وزن پہ آتا ہے منصارون منصارانی مناصیرو منصاراتون منصاراتانی مناصیرو یہاں پہ بھی آپ اگر تصنیم میں دیکھیں تو تصنیم میں وہی اس میں فائل اس میں مفعال والی ترتیب ہے علیف نون لگایا گیا ہے بس واحد اور واحد مذکر مونس میں فرق کرنے کے لیے واحد مونس میں گولتا ہے اور اوپر بغیر تاکے ہے منصارون منصارانی مناصیرو یہ جو آخری تین ہیں یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے اوپر والے مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں درمیان والے مونس کے لیے اور نیچے والے پھر مذکر کے لیے اب آپ کے سامنے آگی گردان اس سرفے صغیر نصارا ینصورو نصرن فاہوہ ناصیرون نصیرا ینصارو نصرن فاہوہ منصورون یہ جو ہوا درمیان میں ڈالتے ہیں یہ بس ذرا وزن بنانے کے لیے یا اس کو کہلیں ترقیب بنانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے لم ینصر تمام گردانوں کا پہلا پہلا سیغہ لم ینصر لا ینصر لا ینصر لن ینصر لن ینصر الامر امر کی گردان لینصر لینصر نہیں کی لا ینصر لا ینصر ظرف منصرن اور اس میں عالی منصرن اور افعل التفضیل للمذکر یعنی مذکر کا اس میں تفضیل انصر مونس کا نصر فیل تعجو ما انصرہ انصر بھی ناصرہ یا ناصورت تو یہ آپ کا باب ناصرہ یا انصر مکمل ہوا جو کہ جس کے مکمل ذابطے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں باب فعالہ یا فعلوں میں موسیقی موسیقی موسیقی